ہلو فرنس ویلکم ایک ٹو میرے چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ایک چھوٹا سا ویلوگ یہ ہے سنڈے کا ویلوگ میری آئی تھی سسٹر میں نے ایک چھوٹا سا ویلوگ شوٹ کر لیا تھا تو پلیز سب فل ووچ کیجئے گا اور تو یہ دیکھیں چاہے میں نے ریڈی کر لی تھی ساتھ میں مگوا لیا تھے اسموں سے تو جی وہ اگر آ جائیں تو فرمی ٹائم اچھا گزر جاتا ہے تو بس ایک چھوٹی سا پارٹی بھی ہو جاتی ہے تو جی یہ دیکھیں جی سہاں پہ سب چائے کے ساتھ سموز انجوئے کر رہے ہیں تو جی چلیں جی ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ میں چکن ریڈی کر رہی تھی جس کے لیے میں نے لے لیے 3 میڈیم پیاز اور ان کو بریک بریک سا کٹ کے میں نے آئیل میں فرائی کر لیا ہے مطلب کہ براؤن کر لیا تو یہ دیکھیں جی اپنے اسی کلر میں ہی براؤن کرنا ہے اگر آپ وائٹ وائٹ سا رکھیں گے تو اچھا سا براؤن نہیں کریں گے پھر بعد میں وہ موٹا موٹا سا اوپر آتا ہے تو اس لیے جی آپ نے اچھے سے پہلے ڈارک تھوڑا سا براؤن کلر کر لینا ہے تو اس میں اٹھ کر دیں گے چکن میں نے لیا ہے 1.5 کے جی تو چکن کو بھی شامل کرنے بعد اس اچھے سے فرائی کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلر نہ چینچ ہو جائے تو جی آپ نے اوئل تھوڑا سا ڈال لینا ہے تاکہ اس کی بنائی اچھے سے ہو جائے تو جی یہ دیکھیں جی اگر آپ اوئل کم کرتے ہیں تو پھر بھی آپ تھوڑا سا اوئل زیادہ ہی ڈال لیں کیونکہ اوئل زیادہ ڈالنے سے اس کی بنائی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس مل بھی چلی جاتی ہے اور سبزی کا کلر بھی بہت اچھا ہاتا ہے تو جی یہ دیکھیں جی میں نے اس میں ایڈ کر دیا جنجر گرلک پیسٹ جنجر گرلک پیسٹ تو اس کے بعد شامل کریں گے اسے میں ٹومیٹوز اور گرین چلیز تو جنجر گرلک پیسٹ کو بھی میں نے اچھے سے براؤن کر لیا تھا اس کی سمیل گرر کچھا پن ختم ہو گیا تھا تو میں نے اس ٹومیٹر وغیرہ کو بھی سوف کر لیا تھا اس میں میں نے ایڈ کر دی تھی ریڈ چلی پاورڈر ریڈ چلی پاورڈر میں نے ٹو ٹی سپون ایڈ کی تھی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ جتنی چاہے اتنی شامل کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ اگر کم کھاتے کم ایڈ کرنے سے زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے شامل کر دی تھی ہلدی ہلدی تھوڑی سے میں نے زیادہ ہی رکھی تھی ویسے بھی میں ہر سبزی میں تھوڑی سے ہلدی زیادہ رکھتی ہوں اس سے اس کا کلر اچھا آتا ہے اور جو بھی سبزی بنائے اس کی جو ٹیسٹ اور اس کی شکل ہوتی ہے وہ بہت اچھی آتی ہے تو یہ دیکھیں اس کی اچھی سی بنائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں آپ اس کے لکھ دیکھ سکتے ہیں کتنی دلیشیز لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں تو آپ اگر زیادہ مسالہ ایڈ کریں گے تو آپ کی سبزی بھی اچھی بنیں گی ورنیب وہ پھر تھوڑا سا کلر اچھا نہیں آتا اگر اس کی لکھ اگر آپ کی سبزی کے لکھ اگر اچھی نہ ہو تو پھر وہ دیکھنا تو دور کھانا تو دور دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا تو اس لیے آپ اسے تھوڑا سا اس طرح رکھیں کہ بلکل اچھی سی لکھ ہو جائے تو یہ دیکھیں ماری چکرن بلکل ریڈی ہے اس میں میں نے پانی آئٹ کر لیا تھا جس نے مجھے چاہیے تھا تو یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یہ بلکل زیادہ پانی نہیں تھا تو جی تھوڑا سا نہ زیادہ پانی تھا نہ زیادہ کم پانی تھا تھوڑا سا نورمل ہی تھا تو یہ دیکھیں یہ ساتھ میں دل ریڈی کر لی تھی تو دل اس لیے میں نے ریڈی کی تھی کیونکہ ابو میرے جو ہیں وہ چکن بلکل نہیں کھاتے تو اس لیے میں نے ساتھ دل بھی انہالی تھی تاکہ وہ بھی کھا لیں تو یہ دیکھیں ہمارے چکن کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی لک لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں جی تو ابھی سب کھانا کھا رہے ہیں تو آ جائیں آپ میں بھی اگر کھانا ہے تو یہ دیکھیں جی سب ساتھ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں کبھی کبھی تھوڑا سا فیملی ٹائم میں مل جاتا ہے تو تھوڑا سا انجوئی بگرہ ہو جاتا ہے چھوٹی سی پارٹی بگرہ بھی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں میری سیسور ساف کر رہی ہے سب کو تو یہ دیکھیں سب بیٹھ کے کھانا انجوئی کر رہے ہیں تو ساتھ میں میں نے روٹیاں بگرہ بھی ریڈی کر لی تھی تو سب نے کھانا بگرہ کھا لیا تھا اور اب یہ جانے کی تیاری میں تھے تو یہ دیکھیں تاکہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے پرنہ میں سے سمیل سی آنے شروع ہو جاتی اس لئے میں ان کو ایسے ٹیبل پر رکھ دیتی ہوں تاکہ تھوڑی دی اس کا پانی ڈرائے ہو جائے تو تو یہ دیکھیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں پلیس فل ووچ کیا کریں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اچھے اچھے کومنٹ کیجئے گا با بائی